موسیقی اما بعد فَإِنَّ خَيْرَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللَّهِ وَخَيْرَ الْحَدِيَ مُحَمَّدِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ وَشَرَّ الْأُمُورِ مُحْدَثَاتُهَا وَكُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٍ وَكُلَّ بِدْعَةٍ ذَلَالَةٍ وَكُلَّ ذَلَالَةٍ فِي الْنَّارِ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِمَّا نُرِيَنَّكَ بَعْدَ الَّذِينَ عِيدُهُمْ أَوْ نَتَوَفَّيَنَّكَ فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلَاغُ وَعَلَيْنَا الْحِسَابُ اَوَلَمْ يَرَوْ أَنَّا نَأْتِ الْأَرْضَ نَنْقُسُهَا مِنْ اَتْرَافِهَا وَاللَّهُ يَحْكُمُ لَا مُعَقِّبَ لِحُكْمِهِ وَهُوَ سَرِيْعُ الْحِسَابُ محترم حضرین ان دنوں سارے دنیا میں جو خبر اس لائق ہے جس پر گفتگو کی جائے اور گفتگو ہو بھی رہی ہے جس پر لوگوں کی صرف خبر رسائے جنسیوں کی نہیں بلکہ عام طور سے لوگوں کی نگاہ ہے وہ شام اور ترکی میں آنے والا زلزلہ ہے اسی ہفتہ وہاں یکے بعد دگرے زلزلے کے کئی جھٹکے آئے اور دیکھتے ہی دیکھتے ایک ہی لمحے میں کئی ہزار لوگ لقمیں اجل بن گئے اس دنیا سے رخصد ہو گئے ایسے ہی جیسے ایک وقت میں ایک آدمی کی جان جاتی ہے مرتا ہے بیئک وقت ایک ہی علاقے کے شام اور ترکی کا جو ملا ہوا حصہ ہے وہاں ہزاروں لوگ آج کے ابھی اخبار کی ہیڈنگ دیکھتا رہا ہوں کہ ملبے سے ملنے والی لاشوں کی تعداد سولہ ہزار سے تجاوز کر چکی ہے ساڑھے گیارہ ہزار یا اس سے زیادہ امارتیں ڈھائے گئی اور جیسے جیسے ملبے ہٹیں گے لاشوں کا کی تعداد بڑھتی جائے گی یہ بلکل واضح بات ہے بہت سارے لوگ موت کے گھاٹ اتر گئے ایک بڑی تعداد بے گھر اور بے خانمہ برباد ہو گئی اور پھر املاک اور علاقے میں جو دوسری چیزیں ہیں ساری کے ساری تباہی کا شکار ہو گئی اب مزید جو ہے وہاں برفباری ہو رہی ہے سردی کی لہریں جو ہے لوگوں کو الگ تباہی کے دہانے پر پہنچا رہی ہیں امدادی ارکان اور امدادی سامان یا انتظامات ایک دنیاوی اعتبار سے انسان یا لوگ جو کر سکتے ہیں وہ کرتے ہیں لیکن کیا آپ اور ہم اندازہ لگا سکتے ہیں یا اچھی طرح اندازہ لگا سکتے ہیں کہ یہ امداد اللہ رب العالمین کے اس واقع حدثے جو اللہ کی طرف سے نازل ہوا اس کے مقابلے میں کیا حیثیت اور درجہ رکھتی ہیں غور سے دیکھئے ایک ایمان والا شخص صاحب ایمان ایسے واقعات کو عام لوگوں سے ہٹ کر دیکھتا ہے عبرت کی نگاہ سے غور و فکر کے اعتبار سے اور اس میں ایمانی تعملات اور غور و فکر کرتا ہے ایمان والا قرآن و سنت کی روشنی میں اس کے زوابط کی روشنی میں ایسے واقعات پر نگاہ ڈالتا ہے اور عبرت و ہدایت اللہ کی طرف سے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے جو ہدایات دی گئی ہیں اس کی روشنی میں درس حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہے کیا ہمارا اور آپ کا بھی یہی معاملہ ہے یہ کوئی چھوٹا موٹا واقعہ نہیں ہے تھوڑی دیر کے لیے تصور کیجئے کہ ہمارے شہر میں یہ واقعہ ہوا ہوتا پورا کا پورا شہر تباہی کے دہانے پر پہنچ جائے بڑی تعداد موت کے گھاٹ اتر جائے جو زندہ بھی ہیں اس میں کچھ زخمی کچھ پریشان کچھ اپاہیج ہو جائیں ملبے کے نیچے دب کر کسی کا ہاتھ ٹوٹ گیا کسی کا پیر ٹوٹ گیا ہمارے کاروبار تباہ و برباد ہو گئے اور احمدنی کے ذرائع موقوف ہو گئے بال بچے کوئی اگر کچھ زندہ بھی ہے تو کوئی ایسا شخص زندہ ہے جس کے والدین نہیں ہے کوئی والد زندہ ہے تو باپ بیوی بچے فنا اور فنا غائب ہو گئے کوئی چھوٹا بچہ ہے ملبے میں ایک ایسی عورت بھی دبی رہی کہ وہ حاملہ تھی اس کی ولادت ہوئی بچے کی وہ خود مر گئی بچے کو نکالا گیا ایسے اور بھی بہت سارے واقعات یہ ہم کو اس بات کا کی دعوت دیتے ہیں کہ ہم ان واقعات پر ایمانی اعتبار سے اسلامی تعلیمات کی روشنی کے اعتبار سے غور و فکر کریں اب ہم غور و فکر کریں تو پہلی بات دو تین دروس صرف اگر ہم سمجھ لیں تو یہ واقعات ہمارے لیے بہت اہمیت کے حامل ہوتے ہیں ایک مسلمان وہ ہوتا ہے یا اقلمان وہ ہوتا ہے حدیث کے زبان میں جو دوسروں کے نتائج اور انجام سے سبق لیتا ہے اور جو دوسروں سے سبق نہیں لیتا وہ خود دوسروں کے لیے سبق بن جاتا ہے اقلماندی یہ ہے کہ ہم سبق لیوے واقعات سے نہ کہ ہم ایسے بنے کہ اللہ ہمیں دوسروں کے لیے عبرت بنا دے چنانچہ اس تناظر میں سب سے پہلی چیز جو غور کرنے کی ہے وہ یہ کہ اس قسم کے واقعات میں اللہ رب العالمین کی قدرت کاملہ کا مظاہرہ ہوتا ہے وہ ہر چیز پر قادر ہے اور اللہ کی قدرت و طاقت کے سامنے دنیا کی تمام طاقتیں بے بس کوئی کتنی بھی ترقی کر لے کیسے بھی حکومت اسباب دولت حاصل کر لے اللہ رب العالمین کے فیصلے کے سامنے وہ ٹک نہیں سکتا اللہ ہر چیز پر قادر ہے اللہ تبارک و تعالی اس چیز پر بھی قادر ہے کہ وہ جیسے چاہے اوپر سے نیچے سے دائے سے بائے سے اپنا عذاب لے آئے اللہ رب العالمین نے سورہ انعام میں فرمایا قل ہو القادر علیہ ایب عذاب من فوقکم او من تحت ارجلکم اللہ تبارک آپ کہہ دیجئے لوگوں سے کہ اللہ تعالی اس بات پر قادر ہے کہ وہ تمہارے اوپر سے عذاب لے آئے اوپر سے آندھی طوفان تیز ہوایں اوپر سے بجلی کا گرنا کڑک اور گرج کا گرنا ایک اوپر کا یہ معنی ہے ایک اہل علم نے کہا کہ اوپر یہ ہے کہ آپ کے اوپر جو حکمراں ہیں بادشاہ ہے حاکم ہے یا آپ نوکر ہیں آپ کا جو مالک ہے جو سیڑھ ہمارے یہاں کہا جاتا ہے مالک ہے کفیل ہے حکمراں ہے وزیر آزم اور فلاں اور فلاں اوپر سے وہ ظلم کریں اللہ اس بات پر قادر ہے کہ تم کو اوپر سے عذاب میں مبتلا کریں او من تحت ارجلکم یا تمہارے پیروں کے نیچے سے تمہارے پیروں کے نیچے سے عذاب میں مبتلا کریں پیروں کے نیچے سے زمین پھڑ جائے بارش ہو سنامی آئے یا یہ زلزلے آئے جوابی آیا اور آدمی یا اس کی امارتیں اور اس کے سارے اسباب زمین میں دھس جائیں خصف ہو زلزلہ ہو یہ نیچے سے عذاب کی شکل ہے اللہ تبارک و اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صبح و شام کے عذکار میں جو دعائیں سکھائی اس میں ہے نا ایک کہ اللہم اینیعوذ بکا من کیا ہے آخری جملہ ہے وَعَوذُ بِعَزْمَتِكَ کہ میں اس بات سے تیری تیرے عظمت کے واسطے سے تیری پناہ میں آتا ہوں تجھ سے یہ بچا ہوں مانگتا ہوں کہ مجھے نیچے سے مجھے اچانک ہلاکت کا سامنا کرنا پڑے نیچے سے ہلاکت کی ایک شکل یہی ہے کہ زلزل آ جائے اس سے پہلے ہے کہ اوپر سے دائیں سے بائیں سے ہر طرف سے پروردگار مجھے مجھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں دعائیں سکھائی ہم نہیں کرتے تو کسی کا نقصان نہیں اپنا نقصان کرتے ہیں تو یہ ہماری ضرورت ہے تو یہاں اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے سوریان عام کی آیت ہے یہ کہ اللہ اس بات پر قادر ہے کہ اوپر سے تم پر عذاب مسلط کریں یا نیچے سے تم کو عذاب میں مبتلہ کریں یا تم کو مختلف گروہوں میں باڑ دے وے خلط ملط کر دے وے تقسیم کر دے وے پھر ایک دوسرے کے ہاتھوں ایک دوسرے کی لڑائی کا مزہ چکھائے یہ بھی عذاب کی ایک شکل ہے اور آپ جانتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تین دعائیں کی تھی کہ اللہ تعالیٰ مجھے میری قوم کو جو ہے عام قہد کے ذریعے سے یا عام تباہی کے ذریعے سے نہ حلا کیا جائے یا اس طرح کوئی دشمن مسلط نہ ہو کہ پوری قوم تباہ ہو جائے اور یہ بھی نہ ہو کہ پروردگار ہماری قوم میں آپس میں اختلاف و امت میں ایک دوسرے کو مارے کاٹیں تو پہلی دو دعا قبول ہوئی اور یہ قبول نہیں ہوئی اس کے بارے میں بھی بخاری میں حدیث ہے اس آیت کے پہلے حصے کو اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا قول ہو القادر و علا عیم عذاب من فوقکم تو اللہ نے کہا اللہ کی رسول نے اتنا پڑھنے کے بعد کہا اعوذ بی وجہ کا اے اللہ میں تیری وجہ کے ذریعے اس سے پناہ مانگتا ہوں او من تحت ارجلیکم یا تمہارے پیروں کے نیچے سے پروردگار عذاب تم پر لے آئے تو اللہ کی رسول نے کہا اعوذ بی وجہ تیری وجہ کے ذریعے پروردگار میں پناہ چاہتا ہوں پھر جب تیسرا جملہ پڑھا کہ اویل بی سکم اویل بی سکم شیعن ویوذیقہ بادکم باسا باس باس کو باس کی سختی کا مزہ چکھائے ایک اپس میں اختلاف پیدا کر کے تو اللہ کی رسول نے کہا کہ یہ اہوان ہے ان دونوں کی چیزیں لیکن یہ بھی اللہ کے عذاب کی ایک شکل ہے اب غور کیجئے اس آیت کے آخر میں اللہ تعالیٰ نے بیان کیا کہ انظر کیفا نصرف العیات لعلہم یفقہون آپ یہ دیکھئے کہ ہم کس طریقے سے اپنی نشانیوں کو بیان کرتے ہیں تاکہ لوگ سمجھیں فقہ حاصل کریں کیا سمجھیں اللہ تعالیٰ کی پیدائی پیدا کرنے کی حکمت کو سمجھیں اس کائنات کی حقیقت کو جانے اللہ کی قدرتِ تامہ اور اپنی بیبسی اور حقیقت کو سمجھیں تاکہ لوگ سمجھیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہم کو اور آپ کو کیوں پیدا کیا اس لئے پیدا نہیں کیا کہ دنیا میں کھانے پینے کی جانوروں کی طرح صرف اسی پر اکتفا کریں اس لئے پیدا نہیں کیا کہ دنیا میں مست ہو کر اللہ اور آخرت کو بھول جائیں بے مقصد اللہ نے پیدا نہیں کیا مقصد یہ ہے کہ تمہاری آزمائش کرے مقصد یہ ہے کہ تم توہید اور اس کے تقاضوں پر پورے اترو شرک اور شرک کے مخالفین کا رل کرو جانوروں کی طرح کھانا پینا زندگی گزار دینا اپنے بال بچوں میں مست رہنا یہ زندگی انسان کی یا مومن کی نہیں ہے سمجھو پروردگار نے تم کو کیوں پیدا کیا جس دنیا اور دنیا کے چکر میں تم بلے ہوئے ہو آن کے آن میں اس طرح تباہ ہو سکتی ہے اوپر سے نیچے سے عذاب آئے جس کو تم نے سالہ سال کی محنتوں سے بنایا ہے اپنا گھر بار کارخانہ سب تباہ ہو سکتا ہے تو غور کیجئے ایسا جو ترکی اور شام میں آیا وہ ہمارے گھروں میں بھی آ سکتا تھا اور آ سکتا ہے چنانچہ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ اس پر غور کریں اللہ تعالیٰ کیوں بھیجتا ہے یہ چیزیں یہ بھی بیان کیا ہے قرآن میں مختلف مقامات پر اللہ نے کہا کہ ہم یہ نشانیاں جو بھیجتے ہیں اس قسم کے واقعات اور حوادث جو رونما ہوتے ہیں یہ تخویف کے طور پر ہے لوگوں کو ڈرانے کے لئے کہ لوگ اپنی نیند سے بیدار ہو جائیں جاگ جائیں دنیا داری میں حرام خوری میں بے ایمانی میں اللہ اور اس کے رسول کی تعلیمات سے غفلت میں جو گزار رہے ہیں اس سے بیدار ہو جائیں کیا ہمارے اوپر اس طرح کا کوئی اثر فرق پڑتا ہے زلدلہ آگیا خبر ہے تھوڑی دیر کے لئے یہ فطری بات ہے کہ انسان کے ذہن میں ڈر بھی پیدا ہوتا ہوگا کہ ہمارے آن آیا ہوتا تو کیا ہوتا لیکن دوسرے ہی آن دنیا داری میں انسان جو غافل ہوتا ہے نا وہ اپنے آپ کو تسلی دیتا ہے کہ ہمارے آن تو نہیں آیا نا وہ لوگ بہت برے تھے ہم نہیں ہیں وہ ایسے تھے ہم نہیں ہیں وہاں یہ وجہ تھی ہمارے آن نہیں ہیں اب یہ آگے ہم یہ بھی جانیں گے کہ یہ کیوں آتا ہے وہاں تھوڑا سا جائزہ لیں اپنے سماج کا اپنے آپ کا اپنے گھر کا کہ ہم کہاں جا رہے ہیں کیا ہم اللہ کے عذاب کو دعوت نہیں دے رہے ہیں یہاں مسلمان کو چاہیے کہ غور کرے ان آیتوں کے اللہ تبارہ و تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ ہم یہ آیتیں تخویف کے طور پر نازل کرتے ہیں تو ایک مومن بندے کو چاہیے کہ غور کرے کہ یہ تخویف وہاں آئی ہم کو ڈڑا رہا ہے ہمارے اوپر آ سکتا ہے اور دوسروں کو ڈڑایا جا سکتا ہے جو ان کو لاہق ہوا زلزلہ اور ہزاروں کی تعداد میں موت کے گھاٹ اتر گئے اور ان کے گھر بار مکان کاروبار اور نہ جانے کیا کیا تباہیہ ہوئی اور یہ سلسلہ بھی جاری ہے تھوڑی دیر کے لیے وہاں رکھیے اپنے آپ کو ہمارے بھائی بند بڑی تعداد میں ہیں وہاں مسلمان کہلانے والے سوچیں کوئی معمولی بات نہیں ہے اور اس میں عبرت و نصیحت کا بہت بڑا پہلو ہے لیکن ہم ایسا محسوس کرتے ہیں غور کیجئے دیکھئے کہ ہمارے اردے گرد میں لوگ عبرت و نصیحت کی بجائے زیادہ سے زیادہ اس کے خبر کے خبر پر نظر رکھتے ہیں زیادہ سے زیادہ یہ دیکھتے ہیں کہ اس کے فلا فلا اسباب ہیں سائنسی اور فلا اور فلا ایک مومن بندہ صرف سائنسی وجہ سیاسی وجہ اور فلا اور فلا وجہ دنیاوی نہیں دیکھتا بلکہ وہ سب سے پہلے ایمانی اور روحانی وجہ دیکھتا ہے کہ اس کے پیچھے کائنات کا ہمارا آپ کا یقین ہے کہ ایک پتہ بھی اللہ کی مشیط اور حکم کے بغیر نہیں ہلتا یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اتنا بڑا حادثہ اور واقعہ ہو جائے کیا اللہ رب العالمین کی مشیط کے بغیر ہوا ناممکن بات ہے یہ ہمارا ایمان اور عقیدہ ہے کہ اللہ کے فیصلے سے ہی سب کچھ ہوتا ہے اب اسباب چاہے جو ہوں وہ اسباب کا مسبب بھی رب العالمین ہی ہے لہٰذا اسباب کو پیدا اسی نے کیا نتائج اسی کی طرف سے ہے تو اصل قوت اور طاقت اللہ کی ہے اللہ ہر چیز پر قادر ہے اور اس کا کوئی فیصلہ کوئی حکم بغیر حکمت کے نہیں ہوتا یہ بھی ہمارا ایمان ہے وہ حکیم ہے حکمت اور مضبوطی سے کرنے والا ہر کام کو تو کیا یہ زلزلہ یہ طوفان پھر اس سے جڑی ہی بھی چیز یہ جو ابھی ہم نے آیت پڑھی کہ وہ اس بات پر قادر ہے کہ تمہارے اوپر سے عذاب لے آئے تو اس میں جو حکمیرا طبقے کی طرف سے نیچے کی طبقے کی طرف اس میں یہ بھی مفہوم ہے کہ حکمیرا طبقے کی طرف سے ہمارے اوپر جو تنگیاں کی جا رہی ہے قوانین بنایا جا رہے ہیں گھیرا جا رہا ہے زندگی کے مسائل میں رکاوٹیں ڈالی جا رہی ہے معاشی تنگی مندی کسات بازاری کی صورتحال پیدا کی جا رہی ہے ہم اسباب چاہے جو بیان کریں یہ اللہ تعالیٰ کا اوپر سے عذاب ہے پوری دنیا ہاں تنگی کا شکار ہے ایک آیت اور آگے آ رہی ہے اس میں ہم غور کر سکتے ہیں اب یہی ایک چیز یہ بھی کہ اگر جلزلہ آیا طوفان اور سنامی اور فلا اور فلا آیا حادثات آ رہے ہیں تو اس میں تباہی اور بربادی ہم دیکھ رہے ہیں یہ اللہ کی قدرت حکمت اور اس کا فیصلہ ہے اب اسی کا دوسرا پہلو دیکھئے کہ جب زلزلہ نہیں آیا جیسے ابھی ہم اور آپ یہاں آرام سے ہیں اپنا کام دھندا زندگی کے معاملات کو انجام دے رہے ہیں تو اس پر غور کریں کہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی کتنی بڑی نعمت ہے قرآن میں اللہ تعالیٰ نے مختلف مقامات پر اس نعمت کا ذکر کیا اللہ ہی ہے جس نے تمہارے لئے زمین کو جائے قرار ٹھہرنے اور قیام کا مقام بنایا اللہ منہ جعلی الارد کی فات سور مرسلات میں کہا کیا ہم نے زمین کو تمہارے لئے کافی نہیں بنایا احیاء و امواتا زندہ ہونے کے اعتبار سے بھی اور مرنے کے اعتبار مردہ ہونے کے بعد بھی زمین یہ دنیا اللہ تعالیٰ نے انسانی ضروریات کا دسترخان بنا دیا ہمارے لئے ہم جو جو چاہتے ہیں زندگی کے لئے جن جن چیزوں کی ضرورت ہے وہ ساری چیزیں مہیا ہیں یہاں پیڑ پودے پانی ہاں ہوا آکسیجن ساری چیزوں کا انتظام ہے ہمارے رہے رہائش کے لئے امارتی اسباب کا انتظام ہے ہم کو عقل دی ہم اس سے امارتیں بناتے ہیں میاں بیوی اور بال بچوں کا سلسلہ یہ بھی ہمارا انتظام ہے دنیا میں اللہ تعالیٰ نے کر رکھا ہے کھانے کی چیزوں کا سبزی غلہ پھل پھول اور نہ جانے کیا کیا بیمار پڑتے ہیں تو دواوں کا سلسلہ سواری کے لئے سواری کے اسباب پہلے جانور تھے اب جانوروں کے علاوہ مشینیں بھی ہیں ساری چیزیں اللہ نے مہیا کیا ہے اور مر گئے تو اسی میں دفن ہونے کا انتظام بھی ہے لاش بھی ٹھکانے لگ جاتی زمین کو اللہ تعالیٰ نے ہماری ضروریات کا پورا انتظام کے ساتھ جو ہے احتمام کے ساتھ تیار کر کے ہمیں دیا ہے کتنی بڑی نعمت ہے ہم اس پر کھا رہے ہیں پی رہے ہیں چل رہے ہیں سو رہے ہیں اپنی ضروریات پوری کر رہے ہیں لذتیں حاصل کر رہے ہیں کیا ہم اللہ کی ان نعمتوں کی قدر کرتے ہیں ایک پہلو یہ کہ اللہ ان نعمتوں کو چھین لے وے زلزلہ طوفان سونامی لا کر ہم کو یقلق تباہی اور بربادی کے موں میں ڈال لے وے اور اس تباہی اور زلزلے سے پہلے یہ قابل ایک اور بات ہے کہ ہمارے لئے پروردگار نے اتنی بڑی اور شاندار نعمت اتا کی کیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ سکون اور قرار اگر نہیں دیا ہوتا تو ہم یہاں آرام سے جی سکتے تھے چل پھر سکتے تھے پیول پودے اگا سکتے تھے زمین کے اندر پانی کا زخیرہ نہ ہوتا نہ لے اور دیگر اسباب نہ ہوتے تو کیا ہم اپنے پینے کی نہانے کی اور پانی کی دیگر ضروریات کو پورا کر سکتے تھے ہم اور ہمارے جانور جی سکتے تھے جانور نہیں جیتے تو ان کا دودھ گوشت بھی نہیں ملتا کیا یہ چیزیں قابلے غور نہیں ہیں کہ یہ سارے انتظامات کس نے کیے کیوں کیے کتنی بڑی نعمت ہے اور اس کے ان نعمتوں کا انتظام کرنے سے مقصد کیا ہے ہمارا امتحان ہے ہم ان نعمتوں کی شکر گزاری کرتے ہیں یا نہیں کرتے ہیں اللہ تبارک و تعالی نے یہ جو نعمتیں دی ہے اس کی قدردانی نعمتوں کے چھننے کے اور چھینے جانے کے واقعات کی روشنے میں اور بڑھ جاتی ہے ترکی کا زلزلہ ہمیں اس نعمت کی مزید قیمت کو یاد دلاتا ہے ایک ایمان والا انسان اس پر غور کرتا ہے اور پھر یہ غور کرتا ہے کہ ہمیں اس نعمت کو قائم اور برقرار رکھنے کے لئے کیا کرنا چاہیے میں نے خطبہ مسنونہ کے بعد سورة الرات کی ایک آیت پڑھی دو آیتیں پڑھی آیت نمبر چالیس اور اکتالیس اس میں پہلی آیت میں اللہ نے کہا وَإِمَّا نُرِيَنَّكَ بَعْدَ الَّذِي نَعِدُهُمْ یہ اس پسے منظر میں تھی کہ کفار مکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات اور دعوت کا انکار کرنے کے ساتھ آپ کو چیلنج کرتے تھے یا آپ سے مطالبہ کرتے تھے کہ اگر ایسا ہے کہ آپ سچے ہیں اور ہم انکار کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ اس سے ناراض ہو کہ عذاب لا سکتا ہے تو پھر عذاب کیوں نہیں آتا لے آئیے جلدی سے عذاب تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کوئی اس بات سے تکلیف ہوتی تھی اللہ تعالیٰ نے آپ کو خطاب کر کے کہا وَإِمَّا نُرِيَنَّكَ بَعْدَلَّذِي نَعِدْهُمْ یہ کفار کے جواب میں ہیں کوئی یہ نہ سمجھے کہ میں اس واقعات میں پورا پورا فٹ کر رہا ہوں اس تناظر میں گوھر کی گئے اور اصل وقصود اس واقعے میں جو ہمارا موضوع ہے اگلی آیت کہ اگر وہ بعض چیزیں جو دھمکیاں ہم دے رہے ہیں کفار کو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ جو دھمکیاں اور وعیدیں ہیں ہم نے بیان کی ہے اگر آپ کے جیتے جی بعض نعمتوں بعض عذاب کو ہم دکھا دیں اَوْ نَتَوَفْ فَيَنَّكَ یا پھر آپ کو وفات دے دیں پہلے بعد میں ان پر اللہ کا عذاب آئے یہ دونوں شکلوں میں اللہ کہہ رہا ہے فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلَاغْ وَعَلَيْنَا الْحِسَابِ آپ کا یہ کام نہیں ہے کہ آپ عذاب دیں حساب لے آپ کا کام تو پہنچا دینا ہے ہم ان کو ابھی عذاب دیں یا بعد میں دیں آپ کا اس سے کوئی معاملہ نہیں ہے فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلَاغْ آپ کا کام پہنچا دینا ہے وَعَلَيْنَا الْحِسَابِ اور اللہ کہہ رہا ہے ہمارا کام ہے حساب و کتاب لینا حساب لے کر عذاب دینا ان کے معاملات کو نبٹانا یہ نمٹنا ان کے ان مطالبات کو کورا کرنا کب پورا کرنا چاہیے یہ اللہ کی حکمت اور اس کے ارادے پر منصر ہے آپ کا کام نہیں ہے ہاں وہ ہوا کہہ رہے ہیں اللہ نے فرمایا وہ آلے آگے کہا اَوَلَمْ يَرَوْ اس کے فوراً بعد یہ کہا یہ آیت غور کیجئے اَوَلَمْ يَرَوْ اَنَّا نَعْتِ الْأَرْضَ نَنْقُسُحَا مِنْ اَتْرَافِهَا کیا یہ دیکھتے نہیں کہ ہم زمین کے کناروں سے زمین کو کم کرتے جا رہے ہیں اس کی کئی تفسیریں کی علمان ہیں زمین کے کناروں سے زمین کو کم کرنا آج کل جو کٹا ہو رہا ہے کچھ لوگ اس پر بھی فیٹ کر رہے ہیں سمندری دھاروں سے کہ مالدی پر فلاں اور فلاں پانی کی سطح بڑھ رہی ہے اور زمین خشکی کا حصہ ڈوپتا جا رہا ہے یہ کچھ لوگوں نے اب کہا پرانے مفسرین میں عام طور سے کہتے ہیں کہ اس کا ایک مطلب یہ ہے کہ ہم کفار اور مشرقین کی زندگی کو تنگ کر رہے ہیں اسلام کو فتح اور غلبہ دیتے جا رہے ہیں ان کی زندگی گھٹتی جا رہی ہے ان کا دائرہ تنگ ہو رہا ہے مشرقین اور کفار کا اور اسلام اور اہل اسلام غالب ہوتے جا رہے ہیں پھیلتے جا رہے ہیں ایک معنی یہ کیا کہ زمین میں لوگوں کی موت تباہی فساد اور خرابی کے ذریعے سے ہم کمی کر رہے ہیں جس میں یہ زلزلہ بھی ہے کیا یہ نہیں دیکھتے کہ ہم زمین کے اطراف سے اس میں کمی کر رہے ہیں اِنَّا نَعْتِ الْأَرْضَ نَنْقُسُحَا مِنْ اَطْرَافِحَا اس کے کناروں سے زمین کے کو ہم گھٹاتے جا رہے ہیں تو گھٹانا زمین کا ایک یہ بھی ہے کہ زلزلے سے اس کی تباہی ہو اہل علم نے اس کے جواب میں کہا وہ جو کہتے ہیں محاویر اور بود کے بارے میں کہ وہ سالوں سال ان کو سوال کا جواب نے ملا عجیب بے وقوف تھے کہ مرتا ہے تو انسان مرتا کیوں ہے بیمار کیوں پڑتا ہے اس کا ایک جواب قرآن کی اس آیت میں بھی ہے کہ اگر انسان مرتا ہی نہیں تو زمین تنگ پڑ جاتی ہے لوگوں کی رہائش کے لیے ضروریات کے لیے سارے لوگ ابھی تک زندہ رہتے ختم ہی نہ ہوتے بیمار ہی نہ پڑتے خیر ہے تو اللہ تبارہ و تعالیٰ نے یہ انتظام کیا ہے اور اس میں ایک یہ معنی بھی ہے کہ یہ اللہ رب العالمین کے وعدوں کا اور اس چیز کا ہم جو یہاں کفار کی بات تھی پہلی آیت میں ہم اپنے آپ پر دوار کریں کہ ہم کفار کی طرح ان چیزوں کا انکار تو نہیں کرتے لیکن غافل تو ہیں جب ہم شرک کرتے ہیں بیدت کرتے ہیں آپس میں ایک دوسرے کی عزتوں سے کھیلتے ہیں تو اللہ کو بھولے ہوئے ہیں نا اللہ کے عذاب کو بھولے ہوئے ہیں آخرت کو بھولے ہیں زلزلہ طوفان سے اپنے آپ کو بچا ہوا سمجھ رہے ہیں کہ ہم بڑے اتتم ہیں ہم بچ جائیں گے ہم کو عذاب نہیں آئے گا پہلے کے فیرون بے وقفتے ہم نہیں ہیں ہر فیرون یہی سوچتا ہے وہ ڈوبا تھا میں نہیں ڈوبو گا تو ہمارے ہاں آرام سے دھڑلے سے سودی لیندین ہو رہا ہے زینہ فحاشی ہو رہی ہے خرابیاں ہو رہی ہیں یہ اگلا نکتہ اس میں یہی ہے شیخ عبدالعزاق صاحب کے کچھ نکات ہیں جو بعض واقعات کے تناظر میں بیان کیے تھے مجھے بہت پیارے لگے اور ہمارے موضوع واقعے کے مطابق لگے تو اس کی روشنی میں میں بیان کر رہا ہوں آگے انہوں نے یہ بھی بیان کیا کہ یہ بھی ہمیں نظر آتا ہے اور قرآن و سنت کی تعلیم ہمیں متنبہ کرتی ہے کہ اللہ کا عذاب اور پکڑ جو ہمارے اوپر آتی ہے امتحان اور آزمائش الگ چیز ہے اللہ کا عذاب جب آتا ہے تو اس کی بنیادی وجہ کیا ہے واضح اور بنیادی وجہ ہے اللہ تبارک و تعالی کی نا فرمانی گناہ شریعت کی مخالفت اللہ تعالی نے ہم بہت مرتبہ پڑھ چکے ہیں سورہ انکبوت میں قوموں کا ذکر کیا کہ کچھ پر ہم نے عذاب کچھ پر طوفان بھیجا کچھ کو زمین میں دھسا دیا کچھ کو غرق کر دیا آگے کیا کہا اللہ نے فَكُلَّنْ أَخَذْنَا بِذَنْبِهِ ہاں یہ پہلے کہا ہر قوم کو جو ہم نے عذاب دیا زلزلے طوفان اور ان چیزوں میں شکار کیا ہر ایک کو اس کے گناہ کے پاداس میں ہم نے پکڑ دیا گناہ کے بدلے پکڑا اور گناہ جب عام ہوتا ہے ایسا نہیں کہ آپ نے میں نے غلطی کی فوراً اللہ کا عذاب آجاتا ہے اگر اللہ تمام لوگوں کو عذاب دینے میں ان کی کاروائیوں ان کے گناہوں کے نتیجے میں فوراً عذاب دینے لگے جلد بازی کرنے لگے جلدی کرے تو زمین پر کوئی چلتا پھرتا نہیں نظر آئے گا یہ قرآن کہہ رہا ہے کئی مقامات پر سورہ فاطر میں کہا سورہ قحف میں کہا اور جگہ کہا یہ اللہ کا اناہ میں چھوٹ دیتا ہے ڈھیل دیتا ہے لیکن یہ تیہ ہے کہ جب گناہ کسی قوم میں عام ہوتا ہے ہے نا ام الممنین حتی ام سلمہ حتی حفظہ وغیرہ کی روایت کہ اللہ کی رسول زمین پوچھا کہ اناہ لکو وفین السالحون یاجوج ماجوج کا ذکر کرنے کے بعد انہوں نے سوال کیا کہ کیا ہم ہلاک ہوں گے جبکہ ہمارے درمیان نیک لوگ بھی ہوں گے آپ نے فرمایا ہاں نیک لوگ سماج میں موجود رہیں گے تب بھی حضاب آیا سکتا ہے ہاں ازا قصر الخبث جب برائیاں گندگیاں معصیت عام ہو جائے گی یہ زیادہ ہو جائے گی گناہ جب عام اور زیادہ ہو جائے آج تھوڑی دیر کے لیے سوچئے اس پہلو سے ہم صرف اپنے شہر میں گوھر کریں ہمارے رفقہ اخبارات باتچیت اور مجلسوں میں جو چیزیں معلوم ہوتی ہے واللہ میں اپنی بات کہہ رہا ہوں کم علم صحیح تو مجھے لگتا ہے کہ ہم اللہ رب العالمین کی رحمت اور مولت سے ہی جی رہے ہیں کون سا پہلو ہے ہمارے اپنے شہر کی صرف بات کر رہا ہوں ہمارے معاملات اور حالات اللہ کے عذاب کو مسلسل دعوت دے رہے ہیں میں نے کہا کس معاملے میں شرک ہے بیدت ہے خرافات دینی اور عقائد کے اعتبار سے ہر قسم کی خرابیاں اس میں کوئی بولتا نہیں ہے کوئی بولے تو کہہ رہے ہیں یہ کیا جھنجڑ اور اختلاف کی بات نکالتے ہیں ہم میں سے اکثر لوگ اس سے دور رہنا چاہتے ہیں کون ان سب چیزوں میں پڑے ہیں فرصت نہیں ہے کوئی بولے تو کہیں گے ارے اس کے تو یہی چلتا رہتا ہے مہنگائی بل رہی ہے مسلمانوں کے ایسے حالات ہیں اور یہ توہید سنت کی بات کرتے ہیں یہ جہالت اس سے زیادہ تاجب خیص جہالت کوئی دوسری ہوئی نہیں سکتی کہ اللہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے لئے جو علاج بتایا مہنگائی کا گھروں کی پریشانی کا بچوں کی تربیت کا عورتوں مردوں کے مرتد ہونے سے بچانے کا اسی کو ہم بیماری کہہ رہے ہیں توہید اور سنت کی تربیت کی یہ سارے مسائل حل ہوں گے یہ میں نئی قرآن و حدیث کہتے ہیں بہت سی دلیلیں ہم سنتے رہتے ہیں ایمان اور تقوی ہوگا تو اللہ آسمانوں سے برکتوں کے دروازے کھولے گا قرآن کی آیت ہے زمین سے اپنی نعمتیں چھوڑ دے گا نکالے گا کتنی آیتیں کتنی دلیلیں ہیں اس کا موقع نہیں ہے آپ دوراتے رہتے ہیں سنتے رہتے ہیں اب سوچئے کہ ہمارے یہاں کونسی برائی نہیں ہے میں نے کہا حرام خوری دھوکہ دہی کتنی ہیں لوگ ایسا کئی لوگوں نے بتایا ہے زمینوں کے کاروبار میں دھوکہ دہی آپ کی زمین نہیں ہے جھوٹے کاغذات بنا کر بیچ دئیے گئے آپ نے خریدہ پیمنٹ نہیں کیا دوسرے کو بیچ دیا ایسے اور بیمانی کے کئی شکلیں لیندین ادھار سودی کرزہ دیا جا رہا ہے ہمارے بینکوں میں نہیں سماج میں یہ لیندین چڑھ رہا ہے ایسے کاروبار کے کئی طریقے اختیار کیا جا رہا ہے کہ آپ جا کے دیکھیں تو وہ شریعت کے خلاف ہے لیکن آپ بیان کریں تو لئی قرض دے رہے بڑھا کے پیسہ لیں گے اور پھر اس میں گینگ کے ساتھ کام ہو رہا ہے گروپ کے ساتھ قرض دے کر ڈھیل دی جائے پھر اس کو اس کی چیزیں ضبط کی جائے گرفتار کیا جائے اٹھایا جائے لڑائی جھگڑا اللہ اکبر ایسے ایسے واقعات کے جس کا ذکر کرنا بھی اور مسجد میں ذکر کرنا اور برا ہے ماضی میں کچھ واقعات ہمارے سامنے آئے پولیس ٹیشن جب معاملہ گیا تو پتہ چلا کہ بہت سارے لوگ اس میں ملووث ہیں سفیت کالر اور سفیت بوش لوگ ہمارے گھروں میں وہ جو فحاشی اور گناہ کرنے والی ہوتی تھی وہ الگ ہیں اب تو جب ہماری بچیاں مرتض ہو رہی ہیں اور ہمارے پیشانی پہ بل نہیں آرہا ہے جو نہیں رہنگ رہا ہے ہمارے اپنے گھروں میں تربیت کے پہلو سے ہم غور نہیں کر رہے ہیں بچی پیسہ لارہی ہے تو یہ دیکھنے کی کسی کو کوئی کسی کو یعنی فرصت نہیں ہے کہ یہ کہاں سے لارہی ہے موبائل دے دیا آپ نے آپ نے ذریعہ دے دیا ناجائز کاموں کے لیے نگرانی نہیں ہے تربیت نہیں ہے کوئی شکایت لائے تو سنی انسنی کر دی میں اشارے کر رہا ہوں بہت سی چیزیں دماغ میں آ رہی ہے لیکن میں محسوس کرتا ہوں کہ بعض چیزیں بیان کے لائق نہیں ہیں لیکن آپ اور ہم میں نہیں سمجھتا کہ لوگ اس سے ان چیزوں سے بلکل ناواقف ہیں کچھ واقعات کچھ نہیں جانتے ہوں گے لیکن صورتحال سے سب واقف ہیں کہ اخلاقی معاملات کیا ہیں گھروں میں کیا معاملہ ہے اب ہمارے یہاں قتل پہلے کے مقابلے میں کتنا ہو رہا ہے قتل ہو جاتے ہیں چھوٹی چھوٹی باتوں پر بیمانی عام ہے اور لوگ گناہ کے کاموں کو فخر سے یعنی جیسے بڑا کارنامہ انجام دیا چار میں بیان کرتا ہے کہ میں نے تو یہ کر لیا میں نے لوٹ لیا فلا کو بے وقوب بنا دیا فلا کو مار دیا یا یہ اور یہ گناہ کر لیا فلا عورت کے ساتھ ناجائز تعلق کیا اس کو بے وقوب بنا دیا شوہر بیوی کو بیوی شوہر کو بلیک بیل کر رہی ہے اور ایسے کتنے واقعات کیا کیا بیان کیے جائیں میرا یہ سوال ہے یہ ترکی کا واقعہ ہو رہا ہے اگر اس سے ڈر پیدا ہو رہا ہے آپ کو ہم کو یہ محسوس ہو کہ اللہ کی قدرت کے ذریعے سے فیصلے ہوتے ہیں اور اللہ کے فیصلے کو کوئی ٹال نہیں سکتا یہ قرآن کے آیت ہے سورہ رات کی آیت کیا ہم نہیں کیا یہ نہیں دیکھتے کہ ہم زمین کوئی کناروں سے اس کو کم کرتے جاتے ہیں اور اللہ فیصلہ کرتا ہے حکمت و مسلحت کے ساتھ اللہ کا فیصلہ چلتا ہے دنیا کے اندر اس کے فیصلے کو کوئی پیچھے نہیں کر سکتا رد نہیں کر سکتا ٹال نہیں سکتا یہ یہ ترجمہ جو قیلانی صاحب نے کیا کہ اس کے فیصلے پر کوئی نظر اثانی نہیں کر سکتا سب صحیح ہے اللہ نے کوئی فیصلہ کیا تو اس پر کوئی ٹالیں کوئی اس پر جو ہے انگلی اٹھائے یہ صحیح نہیں ہے یا اس کو روک دے ہوئے نہ ممکن اب اللہ نے اگر فیصلہ کر لیا کہ آپ کو تحس نحس کر دے گا زمین کو پلٹ دے گا تو کوئی نہیں بچا سکتا کوئی روک نہیں سکتا کوئی حکومت جاپان کی حکومت نے کچھ سالوں پہلے اعتراف کیا کہ ہم نے بہت ترقی کی بہت کوشش کی کہ زلزلوں کے سامنے ٹک جائیں اور اس کا مقابلہ کریں تباہی سے اپنے آپ کو بچا لیں لیکن قدرت کے اس فیصلے کے سامنے ہمارا کوئی بس نہیں ہے کوئی ٹیکنالوجی کوئی دماغ کوئی حکمت سائنس کام نہیں کرتی اللہ کا فیصلہ آئے گا تو کوئی بچ نہیں پائے گا کوئی کتنا بھی ذہین فیرون ہو اس کو ڈوبنا ہی ہے فیرونیت سے نکل جائیں تو بچنا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے عذاب سے صرف اللہ تبارک و تعالیٰ ہی بچا سکتا ہے اب ایک چیز یہ بھی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت کے آخیر میں کیا کہا کہ لامرعق کے بیلے حکم ہی وہ ہوا سریع الحساب اور وہ بہت تیز جلدی حساب لینے والا ہے لہٰذا آپ عذاب میں جلدی نہ کریں اور اگر ڈھیل ملی ہے ابھی ہم چل پھر رہے ہیں کوئی آدمی زینہ کر رہا ہے کوئی سود کھا رہا ہے کوئی کسی کا مال ہڑپ کر کے بیٹھا ہے گھر کھا لیا حصہ مار لیا فہاشی کر رہا ہے شرک اور بیدت کر رہا ہے سیاست میں لگ کے بے ایمانی کے پیسے سے اپنا گھر بنانے اور دنیا بنانے کے چکر میں پڑا ہے اور ترقی کرتا ہوا بداہر دکھ رہا ہے تو یہ نہ سمجھے کے بچ گیا میں بہت چالاگ ہوں وہ گناہ کیا فنس گیا فیرون ڈوب گیا میں تو ور اوپر چل رہا ہوں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فیرون کو بھی قوم نوح کو بھی کسی بھی قوم کو یہ بھی اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے تو ہمیں گناہوں کے باوجود ہمارا سماج جو چل رہا ہے پنپ رہا ہے مصیبتوں کے باوجود چل رہا ہے اس میں ہمیں غور کرنا چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اگر چاہا تو فوراں رسی کھیچے گا زمین کو ایک کن کہے گا یہ تحس نحس ہو جائے گی ہم اور ہماری بنائے بھی پوری دنیا اجڑ جائے گی لہٰذا اللہ رب العالمین سے عذاب کی جلدی نہ کرو یہ کفار کو کہا گیا اور ہمارے لئے عبرت کا پہلو یہ ہے کہ اگر ہم کو ڈھیل ملی ہے تو ہم غفلت کا شکار رہو ہم غور کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کائنات میں جب چاہتا ہے حکمت کے اعتبار سے تصرف کرتا ہے اور خاص موقع تک ڈھیل دیتا ہے یہ چند پہلووں کو پیش کرنے کے بعد آخری میں میں یہ کہوں گا کہ اس تناظر میں ہمیں یہ بھی غور کرنا چاہیے کہ ہمارے جو بھائی اب اس میں نیک بھی ہوں گے بد بھی ہوں گے جو زلزلے کا شکار ہوئے طوفان اور پریشانیوں سے دوچار ہوئے اس میں چھوٹے چھوٹے بچے بھی ہیں جو یقیناً معصوم ہیں اللہ رب العالمین ان کو عذاب نہیں دے رہا ہے لیکن اس علاقے کے عذاب کے عموم میں ان کا بھی گھیرا ہو رہا ہے بعض پریشانیوں سے دوچار ہو رہا ہے یہ الگ بات ہے حدیثوں میں ہیں کہ اگر اللہ تعالیٰ کسی قوم پر عذاب جب بھیجتا ہے تو اچھے برے سب اس میں تباہی کا شکار ہوتے ہیں لیکن پھر آخر میں اللہ تعالیٰ جب دوبارہ اٹھائے گا تو ان کی نیتوں اور ان کے اعتبار سے جو اچھا ہے اچھا اچھے انجام کے ساتھ اور جو برا ہے اس کو اس کے اعتبار سے اس کا بدلہ چکا کر اللہ اٹھائے گا تو جو نیک ہے وہ نیک ہے ہمارا آپ کا کام یہ ہے کہ اس سلسلے میں ایک طرف ہم عبرت و نصیحت کا پہلو لے ویں اور جائزہ لے ویں محسبہ کریں کہ ہم سے جو گناہ ہو رہے ہیں ہم اس سے توبہ کریں اللہ کی نعمتوں کی قدر کریں کہ اس نے ہم کو اتنی اچھی نعمت اتنے گناہوں کے باوجود ہم کو کھانا پینا مل رہا ہے کاروبار چل رہا ہے پریشانیوں سے ہی صحیح چل رہا ہے اگر ہم ایمان اور تقویٰ اختیار کرتے ہیں پریشانیاں بھی دور ہوگی تو یہ پہلو بھی دیکھیں اور پھر اس کے بعد آخری پہلو یہ دیکھیں کہ جو لوگ تباہی کا شکار ہوئے ہیں ان کے تعلق سے ہم پر کیا واجب ہوتا ہے ہم پر ضروری ہے کہ جیسی خاص طور سے ایک تو انسانی اعتبار سے دوسرے ایمانی اعتبار سے جو مسلمان ہیں یا غیر مسلم بھی ہیں تو مسیبت زدہ لوگوں کے تعلق سے اسلام کی تعلیم یہ ہے کہ ہم جو مدد امداد کر سکتے ہیں کریں کچھ نہیں کر سکتے تو علالعقل ہمارے اپنے کو اپنوں کے لیے دوسروں کے لیے خاص طور سے اہل ایمان کے لیے دعائیں اور مغفرت طلب کرنا چاہیے دعائیں کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ان میں جو ایمان والے ہیں ان کے گناہوں کو معاف کریں ان کے جو پسماندہ ہیں ان کی مشکلات کو آسان کریں جو اہل ایمان ہیں اب اللہ تعالیٰ ان پر رحم فرمائیں ان کو اپنے جوار رحمت میں لے لے وے ان کے حق میں دعائے خیر کرنا ہم پر واجب ہے ان کے تعلق سے جو واقعات ہوئے یہ بھی دعا کریں کہ دیگر تمام مسلمانوں کو اس سے بچائے اور بعد میں جو مسئیبتوں کا سلسلہ ان پر جاری ہے پروردگار ان سے ان کو تحفظ عطا فرمائیں اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو بھی دنیا اور آخرت کے ہر قسم کے عذاب سے محفوظ رکھے جب ہم یہ دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہمیں عذاب سے بچائے تو صرف دعا کرنا کافی نہیں ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات یہ ہیں کہ جب آپ روزی مانگ رہے ہیں اللہ سے حلال روزی تو حلال روزی کے کمانے کے لئے کوشش اور محنت بھی کریں تو ایسے ہی جب ہم یہ مانگ رہے ہیں کہ اللہ ہم کو عذاب سے بچا تو عذاب سے بچنے کے لئے ہمیں کوشش کرنی ہوگی جو چیزیں عذاب لانے کا سبب اور ذریعہ ہوتی ہیں ان سے بچاؤ کے لئے اللہ سے پناہ مانگنا چاہیے اپنے آپ کو روکنا چاہیے کہ ہم شرک سے بچیں بیدت سے بچیں ابھی غور کیجئے ایک طرف تو میں نے کچھ اخلاقیات اور معاملات کا ذکر کیا شرک اور بیدات کا یہ ماہ رجب شروع ہوا ماہ رجب جاری ہے رجب کی کتنی اٹھارہ تاریخ مہینے کے اعتبار سے ہمیں رجب پر بھی گفتگو کرنی چاہیے تھی لیکن ترکی اور شام کے زلزلے کے تناظر میں اس کا موقع نہیں ملا رجب کے مہینے کی کوئی فضیلت شریعت میں قرآن حدیث میں ثابت نہیں ہے بائیس رجب کا کونڈا اور ستائیس رجب کو شب برات منائی جاتی ہے شریعت میں اس کی کوئی تعلیم نہیں ہے ابھی ایک ہفتہ ہے شاید کچھ بات ہو سکے آئندہ ہفتہ جو بھی خطیب ہو کہ عصرہ اور میراج کو اللہ اور رسول نے منایا نہیں اور اس میں اختلاف ہے کس رات کو ہوا اب ہمارے یہاں رجب کی یہ شان بتائی جاتی ہے اس میں کون سا بودھ ہے پہلا جمعیرات اور فلاں ہے اس میں کچھ خاص نمازیں پڑھ جاتی ہیں نام پر بھی وہ چیز جاری ہے جو قرآن و حدیث نے بتائی ہی نہیں ہے یہ چیز خود اللہ کے عذاب کو دعوت دینے والی ہے ہم بار بار سور نور کی اس آیت کا تذکرہ کرتے ہیں جو لوگ اللہ کے رسول کے حکم کی مخالفت کرتے ہیں انہیں فتنے سے اور درنا چاہیے کہ انہیں فتنہ آپ پکڑے یا دردناک عذاب آپ پکڑے فتنے سے مراد دنیا کا عذاب ہے فتنے سے مراد شرک ہے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ یہ آیت اس وقت پڑھتے ہیں جب کہتے ہیں کہ میں کہہ رہا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالی اللہ کی رسول نے فرمایا اور تم کہتے ہو ابو بکر صدیق اور عمر فاروق نے کہا قریب ہے کہ تم پر آسمانوں سے پتھر کی بارش ہو رسول کے مقابلے میں کسی کی بات ماننا اللہ کے عذاب کو دعوت دینا ہے یہ ابن عباس رضی اللہ عنہ کہہ رہا ہے اور قرآن و حدیث قرآن کہہ رہا ہے اب ہم ہم اللہ کے رسول کی سنتوں اور حدیثوں کو کتنا رد کر رہے ہیں جب ہم رجب کی بیدات پر عمل کر رہے ہیں تو رسول کی مخالفت کر رہے ہیں جب ہم پندرہ شعبان کا اعتمام کر رہے ہیں تو رسول کی مخالفت کر رہے ہیں اور اللہ کے رسول کی سنتوں کو ترک کر رہے ہیں تب بھی مخالفت کر رہے ہیں ایسی چیزیں ہمارے یہاں عام ہیں اور ایسی چیزیں اللہ کے عذاب کو دعوت دینے والی ہیں ضرورت ہے کہ ہم اس کا جائزہ لیں غور کریں سنجیدہ ہو جائیں دوسری چیزوں سے زیادہ اس پر توجہ کریں تاکہ ہم اپنے آپ کو اپنے گھر والوں کو دنیا اور آخرت کے عذاب سے بچا سکیں اللہ ہمیں اس کی توفیق دے